حضرت شبہ کا ازالہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ آپ نے پچھلے جو ہمارا پروگرام تھا اس میں آپ نے کرونا وائرس کے ختم ہونے کی ایک خوشخبری دی تھی بارہ مئی اور آپ نے اس کو تشبیح دی تھی سرعیہ ستارے سے تو ہوا یہ کہ یہ جو آپ کا کلپ بنا یہ کلپ ایک تو وائرل ہو گیا بہت چار لاکھ لوگوں نے تقریباً اس کو دیکھا دنیا میں اور دیکھنے کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی اوپر سوال و جواب کر دی تو میں نے چند سوال نکالے ایسے جن کا آپ سے معلومات لینے اور جواب دینا بہت ضروری بن گیا ہے تو ایک تو یہ کہ ایک طرف تو لوگ بہت خوش ہیں کہ کچھ لوگوں کو کہ یہ کرونا وائرس جیسے آپ نے کہا بارہ مئی سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا دوسری طرف یہ کہ کچھ لوگوں کو تحفظات بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے کے طلوع ہونے پر جس بیماری کا ذکر ہے ایکچلی وہ بیماری پھلوں کی بیماری ہے انسانوں کے وبائی بیماری سے اس کا کوئی تعلق نہیں بعض نے یہ بھی لکھا کہ اگر بارہ مئی کو یہ وبا ختم نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ حدیث کے کہیں غلط ہونے کا ثبوت مل جائے گا اور ایسا ہو جائے گا تو یہ بھی بڑی زیادتی ہو جائے گی اور بعض لوگوں کو یہ اتراز ہے کہ اسلام میں تو علم نجوم اور ستارے اور یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں تو آپ نے سرئیہ ستارے کا ذکر کر کے اور علم نجوم کے حوالے سے آپ نے یہ بیان دے دیا تو لوگ کچھ کنفیوزڈ ہو گئے ہیں تو آپ سے کلیریفیکیشن چاہیے ان تمام باتوں کی فرمائیے بہت اچھا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مجھے اندازہ تھا کہ ضرور کوئی سوالات آئیں گے ظاہرہ پھر خاص طور پر اتنے ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وائرل ہوئی اور لوگوں نے خوشخبری بھی منائی اور منا رہے ہیں اور اچھی امید لگائے بھی لوگوں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ پھلوں سے متعلق ہے یہ بیماری کہ پھلوں کی وبا ہے تو پھر وہ بتائیں وہ اس حدیث پر کتنا عمل کر رہے ہیں پھلوں سے انہوں نے سوشل ڈیسنسی کر لی اس حدیث میں تو یہ ہے نا کہ پھلوں میں بیماری ہے لہذا سریعہ ستارے تک بیماری رہے گی طلوع کے بعد ختم ہوگی تو اس سے پہلے پھل کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے وہ کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے حدیث پر ہم انہوں نے خود بھی نہیں کر رہے ہیں جس پھلوں کے حدیث کو پیش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے تو پھل مراد ہیں تو وہ پھلوں سے انہوں نے کتنی سوشل ڈیسنسنگ کی یا پھلوں کی خرید و فرود نبی علیہ السلام نے خرید و فرود پھلوں کی منع کی سریعہ ستارے تک تو وہ خرید و فرود روک دی انہوں نے بلکہ خبر بھی نہیں ہے میری بات کے بعد سامنے بات آئی مفتی مرین نے ایک بات کہہ دی اس پر ایک بات کرنی تھی لیکن وہ بات انہوں نے علمی خیانت کے اتحاد کی مجھے افسوس یہ ہے ہاں علمی دیانت کا حق تو یہ تھا کہ جب وہ تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو دیانتداری سے تجزیہ کرتے ہو ایک ایک چیز کیونکہ مجھے تو ڈیٹیل بیان کرنا مخصود نہیں تھی مجھے تو کالر نے جو پوچھا مجھے وہ بتانا تھا اور وہ کرنٹ سیچویشن کے ساتھ وہ متعلق جو حصہ حدیث کا بن رہا تھا میں نے وہ پیش کر دیا خوشخبری دے دی تو مجھے تو یہ ڈیٹیل بتانی نہیں تھی کہ پھلوں کی بھی بیماری ہوتی ہے مویشیوں کی بھی ہوتی ہے انسانوں کی بھی ہوتی ہے کیونکہ کالر تو انسانی بیماری کی بات کر رہا ہے جیدہ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر رہا تھا میں نے وہ اتنا حصہ بیان کر دیا لیکن آپ جب میری بات پر تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو آپ پر تو دیانت تھی علم کی کہ آپ پوری ڈیٹیل بیان کرتے کہ اس حوالے سے علماء محدثین کے دو طبقے بن گئے ایک طبقہ وہ ہے جو اس بیماری کو خاص لیتا ہے کہ خاص پھلوں کی بیماری مراد ہے اور دوترا علماء محدثین کا طبقہ جو اس کو عام لیتا ہے کہ عام بیماری وبا مراد ہے انسانوں کی بھی اور ہیوانوں کی بھی پھلوں کی بھی وہ عام لیتا ہے آپ یہ کہتے نا اس سے کم از گئے میری بھی تعیید ہوتی کہ میں نے جو ایسے نہیں کہہ دیا خدا نہ خاص تھا لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے تو بددیانتی کی آپ نے بس وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث ذکر کر دیشت میں پھلوں کا ذکر ہے اور باقی محدثین کی حدیثیں جو آپ پی گئے اور یہ شو کر دیا کہ مفتی مدیر نے پتہ اپنی طرح سے بات کر دی تو بارحل یہ آپ اپنی علیوی خیانت کی اصلاح کریں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حدیث کی بات کرتے ہیں مفسرین نے تو قرآن کی آیت سے سوریہ ستارے کی یہ چیز ثابت کر دی یعنی قرآن کی آیت یعنی سورت فلک ہے نا سورت فلک سورت فلک میں جو ہے من شر غاسق ازا وقب قول عوض برب الفلک من شر ما خلق آگے کہا من شر غاسق ازا وقب کہ غاسق کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ ڈوب جائے تو علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ معلوم تنزیل تفسیر جو بڑی مصنع تفسیر اس میں لکھتے ہیں اور علامہ جہ سنواللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مذری میں لکھتے ہیں اور ابن زید کا قول بقادر نقل کرتے ہیں کہ ابن زید رحمت اللہ علیہ نے غاسق سے مراد سوریہ ستارہ لیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں چھپنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے اس سے مراد سوریہ ستارہ ہے کیونکہ سوریہ ستارہ جب ڈوبتا ہے غروب ہو جاتا ہے تو بیماریاں وبائے پھیلتی ہیں اور وہ انسانوں کو پگڑتی ہیں اور جب وہ طلوع ہوتا ہے تو بیماریاں وبائے ختم ہوتی ہیں تو مفسرین نے تو غاسق سے سوریہ ستارہ ثابت کیا تو قرآن کریم کی آیت سے فرمایا کہ من شر غاسقین کہ جب وہ ڈوبے تو گوہ ہے کہ سوریہ ستارہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی پھیلتی ہیں اور جب تلو ہوتا تو بیماریاں کھتم ہوتی ہیں اور جس کے لئے میں نے بتایا تھا کہ ماہری زفلقیات نے اس کی ڈیٹس جو متین کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ نومبر کے بیچ کے عشرے کے اندر جہے وہ ڈوبتا ہے جسے بیماریاں پھیلتی ہیں اور جہے مئی کا بیچ کا جو عشرہ ہے وہ اس کے اندر تلو ہوتا ہے جس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو آپ ٹیکنیکل ہی بھی دیکھیں تو یہ کرونا وائرس نومبر کی اس میڈ کے اندر ہی سٹارٹ ہوئی ہے کہ جس کو چائنہ نے چھپایا 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 یہاں تک کہ پندرہ جنوری کو پندرہ دسمبر کو ان کو ڈکلیر کرنا پڑا جب واقعات اتنے کسرس ہوئے لیکن اس کا مطلب سٹارٹ اس کا وہ نومبر کے میڈ میں ہی ہوا بلکل اس پہ ہوا اور اب جی ہے آگلی ڈیٹ ان نے بارہ مئی دیئے ماہرین نے تو بارہ جو مئی ہے وہ اس کے طلوع کا ٹائم ہے اور طلوع کے وقت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بیماریاں جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں تو مفسرین نے تو قرآن کی آیت سے سریعہ ستار کی ترتیب بیان کی ہے آپ حدیث کی بات کرتے ہیں اور پھر حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تو نبی پاک کی ذات جوامل کالیم ہے آپ کے بیان کو سمینا بھی ایک بہت بڑا کام ہے آپ نے ہر پہلو پر کس انداز سے گفتگو کی جہاں پھلو کی حدیث ہے وہاں آنے والوں نے پھلو کے بارے میں سوال کیا تھا آپ نے پھلو کے بارے میں ان کو بتا دیا کہ دیکھو پھلو کی خریدت کو اس وقت تک نہ کر اور جب تک سریعہ ستارہ نے نکل آئے کیونکہ جب تک نکلتا نہیں تو پھلوں کے در وبا بیماری رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب پھل کا جھگڑا تو پھلی کی بات کریں گے نا اب جہاں پر اس کا جھگڑا ہے تو وہاں ان حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ سے مطلقا بیان کر دیا یہاں تک کہ تاوی شریف کے اندر الفاظ موجود ہیں فرمایا کہ من اہل البلدی کہ شہر والوں کے اندر جو وبا پھیلی ہوگی وہ وبا اللہ تبارک وطہ اٹھا لیں گے اور یہاں تک کہ تبرانی شریف نے تو یہ الفاظ استعمال کی جن لوگوں کے اندر کوئی وبا پھیلی ہوگی تو اللہ تبارک وطہ اس وبا کو اٹھا لیتے ہیں جب سریعہ ستارہ نکلتا ہے کہ فی الارز یعنی روح زمین پر فی الارز ہی من آتی شہیون روح زمین پر کہیں بھی کوئی وبا بیماری ہوگی وہ اٹھا لی جاتی وہ تو عرض کر رہا وطہ استعمال کیا ٹھیک ہے نا اور مستر آمد کے حدیث تو میں نے پیش کری دی تو کہنے کا مقصد اب بتائیے یہ اتنے محدثین بڑے بڑے اور وہ جب بتا رہے ہیں کہ یہ انسانی بیماری ہے انسانوں کی وبا کا ذکر نہ بھی کر رہے ہیں اور اس میں پھلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے تو پھر وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام بیان کی ہیں جنرل بیان کی ہیں جس میں پھل کا ذکر ہی نہیں ہے اس کا مطلب پھر آپ کیا نکالیں گے اور پھر نبی لوگوں انسانوں کا ذکر وہ بھی قوم ان کا رفض کہہ رہے ہیں لوگوں کے اندر وبا لوگوں میں بیماری من آل البلدی شہر والوں میں بیماری ان کلی بلدی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو روایت میں بیان کی وہ تو سنائی ہے سنائی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف دو واسطے ہیں عطائب بن عبی ربا اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے دو واسطوں سے یہ بیان کی ہے اور سنائی حدیث اتنی انچی سند کی علامت ہے اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تو یہ شر فاصل ہے کہ ان کی اتنی سوائی اتہائی ایک تہائی حدیثیں تو ان کی سنائی ہیں یعنی صرف دو واسطوں سے نبی کی بات کرتے ہیں اور تک بیس حدیثیں ایسی ہیں جو ودانی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف ایک صحابی کا واسطہ اور نبی کی بات کرتے ہیں امام آزم ابو حریر کا مقام تو یہ ہے کہ عائمہ اربع میں سے بھی کوئی ان کی سند کے قریب نہیں پہنچ سکا چاہے چاہے کہ وہ بات کے سیائی ستہ کے محددین ان کی سند کے قریب پہنچیں ان کی تو اتنی سنائی ہے تو ان کی سنائی حدیث ہے جس میں انہوں نے انکلی بالے دن کا لف استعمال کی انکلی بالے دن ہر شہر سے وبا اٹھا لی جائے گی اوخفت یا کم کر دی جائے گی یا اس کا اثر کم کر دیا جائے گا تو بھئی میں نے تو اتنی تکڑی بات حدیث کی روشنی میں کی ہے اور آپ یہ خیانت کر رہے ہیں کہ آپ نے میری سارا زخیرہ چھپا کے کہہ جو پھولوں کے بارے میں اور پھر میں نے بتایا کہ پھولوں کے بارے میں بھی ہے تو آپ پھولوں کے حوالے سے پھر آپ حیتیاتی تدابر بیان کریں نا ہم تو کر رہے ہیں ہم تو انسانی وبا سمجھ رہے ہیں لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ بارہ مہی کی ڈیڑھ بن رہی ہے معارف الکیات کے مطابق سرعیہ ستارے کے طلوع کی لہٰذا اس وقت خوشخبری کا امکان ہے انشاءاللہ خوشخبری آئے گی ٹھیک ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ کہنا کہ یہ ستارہ سرعیہ ستارہ کیا ذکر کر دیا یہ تو علم نجوم پرموٹ ہو جائے گا تو بھئی خدا نہ خواستہ آپ یہ مشرعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں بیان تو انہوں نے کیا ہے میں نے تو نہیں کیا تو آپ نبی پاک کو یہ مشرعہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ علم نجوم کو پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ بیان تو انہوں نے کیا اور بیان صحیح بیان کیا یعنی یہ حسن حدیث مسرد آمد کی جو ہے یہ ترک کے تعدد کی اور شواہد کی وجہ سے یہ درجہ صحیح کو پہنچ گئی ہے یہ صحیح حدیث بن گئی ہے بلکہ اس میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو نبی تو اس صحیح حدیث میں یہ بات کہہ دی کہ جب سرعیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تو روح زمین پر کہیں بھی کسی قوم کے اندر یہ وبا پھیلی بھی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو روفیت اٹھا لیتے ہیں اور خفد یا اس کا اثر توڑ دیتے ہیں تو یہ بات تو نبی نے کہی ہے تو آپ مجھے جو کہہ رہے کہ علم نجوم آپ پرموٹ کر رہے ہیں تو آپ خدا نہ خواستہ نبی پاک کو یہ مشرع دے رہے ہیں نبی نے یہ بہن کیوں کیا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اصل میں نبی کے کلام کو سمجھنا بھی بڑی نعمت ہے دیکھیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس پہ نجوم پہ کہہ رہے ہیں کہ علم نجوم عام ہو جائے گا آپ تو ہر مینے چاند دیکھتے ہیں ہر وقت اوقات کا سورج سے لگاتے ہیں تو آپ پہ چاند پرست ہو گئے نبی نے کہا کہ چاند دیکھ روزہ رکھو آپ نے چاند دیکھا چاند دیکھنے پہ آپ پہ روزہ واجب ہو گیا تو آپ نے چاند کا اثر کیا لیا آپ پہ تو روزہ واجب ہو گیا اور چاند دیکھا آپ عید منا لی تو چاند کا اثر آپ قبول کر رہے ہیں کہ چاند کی ایسی تاثیر کہ یہاں روزیں واجب ہو رہے ہیں عیدیں واجب ہو رہی ہیں قربانی ہیں واجب ہو رہی ہیں اور سورج کی تاثیر ایسی کہ سورج نکلتے تو آپ طلوع شمس غروب شمس نمازیں منع ہوتی کبھی نمازوں کا وجوب آتا ہے اوقات نماز آ جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ سورج پرست اور چاند پرست ہو گئے ہیں نہیں اصل میں بات یہ یہ آیت من آیت علامتیں ہیں علامتیں مطلب کیا ہے یہ چاند علامت ہے اس بات کی کہ رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن رمضان ہوگا واجب اللہ کے حکم سے یہ جو نبی نے کہا چاند دیکھ کر روضہ رکھو کہ چاند جب نظر آئی علامت اس بات کی کہ رمضان سٹارٹ ہو گیا لیکن رمضان واجب تم پر ہوا چاند کی وجہ سے نہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ نے چاند دکھایا تو ہوا یہی وجہ ہے کہ ہر مہینے چاند نکلتا ہے ہر مہینے روضہ واجب نہیں ہوتے سال میں ہی کی دفعہ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ وجوب اللہ کی حکم کی وجہ سے ہے چاند اس کی ایک علامت و نشانی ہے کہ نبی نے بتا دی سورج ایک علامت و نشانی ہے کہ یہ سورج یہاں پہنچے تو تمہاری فلان نماز تم پر لازم لیکن وہ نماز واجب ہوتی ہے اللہ کے حکم سے بلکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوریہ ستارہ جب نکل آئے تو بیماری ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے یعنی سوریہ ستارہ ایک علامت و نشانی کے طور پر بتایا کہ سوریہ ستارہ جب ڈوب جاتا ہے تو بیماریاں پھیلنے کا موقع ہوتا ہے تو لہٰذا من شر غاسق نزا وقب یہ پناہ کی دعا آئیے دماغو ٹھیک اور جب یہ تلو ہوتا ہے تو بیماریاں ختم ہوتی ہیں یہ نشانی کے طور پر علامت کے طور پر یہ اللہ کے نبی نے ہمیں آسانی سے بتا دیا کہ یہ سوریہ ستارہ جو ایک علامت ہے اس بات کی لیکن بیماری ختم ہوگی اللہ کے حکم سے اس میں عقیدے کا کیا تعلق ہے اگر یہ بات ہوتی تو اور نمازیں اور عیدیں آپ چاند ستاروں سے واجب کر رہے ہیں تو آپ چاند ستاروں کے اندر آپ بھی پھنس گئے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ فلوں کے بارے میں بات کہہ کہ ہمیں علم و عیم کا سبق دے رہے ہیں تو فلوں کے بارے میں بیماری کو مانتے ہیں سوریہ ستارے کے بیش پہ بات تو کام تو وہ بھی ہوئی کر رہے ہیں وہ بھی سوریہ ستارہ کی تاثیر مان رہے ہیں کہ فلوں کے اندر ہی گھلے صحیح لیکن سریعہ سرائی کی تاثیر پھولوں کے اندر موجود تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ اصل میں یہ سریعہ ستارہ یہ بطور علامت اور نشانی کے نبی نے بیان کیا بطور سبب کے کہ یہ سبب ہے باقی آگے سارا ہوگا اللہ کی حکم سے جیسے آپ صبح شام میں چاند سر کی مثال دیئے اور دوسری بات یہ کہنا کہ یار اگر یہ نہ ہوا بارہ مہی کو ختم بیماری نہ ہوئی تو پھر حدیث غلط ہو جائے گی لحال و لا قوت اللہ باللہ آپ کا ایمان و یقین نبی پر اتنا کمزور ہو گیا نبی نے جب صحیح حدیث پر کہہ دیا تو بہت سچ ہے وہ صادق و مصدوق ہے اس سچ کے علاوہ کوئی چیز سچ نہیں ہے نبی نے کہہ دیا ہوگا ہاں مہرین فلکیات ڈیٹ کے تعیون میں غلطی کر سکتے ہیں کہ بارہ مہین پتہ نہیں صحیح ڈیٹ انہیں متعین کی کہ نہیں لیکن نبی کا کعبہ صحیح ہے نبی نے کہا سریعہ ستارہ تلو ہوگا تو بیماری ختم ہوگی اب کب تلو ہوگا تو یہ کب تلو ہونے کی ڈیٹ تو ماہرین فلکیات نہیں نکالی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا بارہ مہین اگر ہو سکتا ہے ڈیٹ غلط ہوں ان کی لیکن نبی کا کعبہ غلط نہیں ہو سکتا بلکہ اس دلچسپ حدیث یاد آگئی ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا جی میرا پیٹ خراب ہے آپ فرمایا کہا شہد پیو شہد پیو پیٹ اور خراب ہو گیا کہا جیو تو اور خراب ہو گیا کہا شہد پیو اچھا پیو اور خراب ہو گیا پھر آیا کہ حضرت کہا شہد پیو اس لئے کہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا تیرے پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہد کے اندر شفا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے تیرے پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے پھر شہد پیو انہیں شہد پیا اس کے بعد پیٹ ٹھیک ہو گیا پیٹ ٹھیک ہو گیا تو نبی نے فرمائے دیکھا اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سا تو تیرے پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے اور تیبہ لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ شہد مسل ہوتا ہے اس سے اندر کے سارے فضلات پہلے صاف کر دیئے تو پیٹ سی ہو گیا تو بالکل اسی طریقے سے بھئی آپ مومن صادق بنے سچے عاشقہ رسول بن کے کہے نہیں نہیں ہمارے نبی نے جب کہہ دیا کہ سرہ یا ستارہ نکلے پہ بھائیں ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یہ ہو گئی ہوگا سچی بات ہے ہماری یقین ہے باقی تم نے ڈیڑھ متعین کیا بارہ مئی مہر فلکیات نے ہو سکتا ہے ڈیڑھ غلط کی ہو تم نے لیکن نبی کی بات غلط نہیں ہے تمہاری ڈیڑھ غلط ہو سکتے ہیں نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی آپ تو اپنا یہ ایمان شو کریں اور آپ کیوں ڈپریس اور بائیوس ہو رہے ہیں کہ یار اگر وہ غلط ہو گیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مغربی دینا جس نے پروپیگنڈا کرنا ہے وہ پہلے کون سے نبی کو مانتے ہیں جو آپ ڈیڑھ رہے ہیں بھائی یہی آج ایمان کی کمزوریاں ہیں آپ سچے ایمان کے ساتھ نبی کی بات کو آگے بڑھائیں اور اس کی ترجمانی کریں باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو جھکر نہیں دیتا انشاءاللہ بارہ مئی کو اللہ کی رحمت ہونے والی ہوگی ضرور ہوگی انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں حضرت آپ کی جو بات ہے میں اس کو آج میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے والا ہوں سائنس کی بات بتانے والا ہوں آج ہی واتس ایپ کی اوپر ایک بڑی چیز گردش کر رہی ہے سنگرپور یونیورسٹی نے انہوں نے اپنا نکال آئے سارا حساب کتاب کی یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے دنیا سے اس دنیا سے انتیس مئی کو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے انتیس مئی کو اچھا اس کے بعد فرانس نے یہ کہا کہ نائنٹی سیون پرسینٹ پانچ مئی کو ختم ہوگا کینیڈا نے کہا کہ نائنٹی سیون پرسینٹ سترہ مئی کو ختم ہوگا جرمنی نے کہا دو مئی کو ختم ہوگا ٹرکی نے کہا سولہ مئی کو ختم ہوگا یو ایس اے نے کہا گیارہ مئی کو ختم ہوگا اٹلی نے کہا سات مئی کو ختم ہوگا یوکے نے کہا پندرہ مئی کو ختم ہوگا اسپین نے کہا تین مئی کو ختم ہوگا تو کوئی تقریباً بیس ملکوں کی یہ یہ پریڈکشن ہے اپنے اپنے ملکوں کے بارے میں کہ یہ ختم ہوگا پاکستان نے یہ کہا کہ چھے جون کو ختم ہوگا کیونکہ پاکستان میں شروع دیر سے ہوا تو تو مطلب یہ آج یہ گردش کر رہی ہے آپ کی بات تو پچھلے ہفتے کی تھی اور آج یہ سائنس کے حساب سے یہ گردش ہو رہی ہے اور یہ چیز پھیل رہی ہے کہ یہ مئی کی ڈیٹس ہیں ساری اللہم 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 دولہ کو شکر ہمارے نبی کی بات اللہ نے انچی کر کے دکھا دی آج وہ مغربی دنیا جس کے اعتراض سے آپ ڈر رہے ہیں آج وہ پہلے مان رہی ہے اور نبی کی بات کوئی سچ ہونے والی ہے کہ وہ کہا کہ یہ بارہ مئی کو ایک بن رہی ہے یعنی سریعہ ستارے کے بعد جو ہے یہ آفتے ختم ہونے والی ہیں اور ظاہر ہے فطری بات ہے کہتا ہے کہ وہ ڈھلوان جب ہوتی ہے اور انچائی جب ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے اسے نبی نے دو روفیت ہے اور خوفت گرفت اسمار کی بلکل یہ ختم ہو جائے گی یا اس پر تخفیف آئے گی تو ظاہر ہے کہ جاتے جاتے ہیں ریکابر ہوتی چیز اس کا مطلب کہ یہ کوئی آج دنیا مان گئی تو ماشاءاللہ بڑی اس وقت پچھلے چار دن سے وہاں پہ کوئی ڈیت نہیں ہوئی ہے اللہ وکہ تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ریکاوری شروع ہو چکی ہے اور ایسے ہی باقی ساری یونائیڈ سٹیٹس کی جو مختلف سٹیٹس ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا یہاں آئے ہیں نوی یارک میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وی آر آن ریکاوری نا تو مطلب ہسپیٹلائزیشن کم ہو گئی ہے بیڈز خالی ہو گئے ہیں تو اس طریقے سے لوگوں کے انتقال بھی ہو رہا ہے جو لوگ پرانے بیمار ہیں لیکن یہ کہ اب وہ پیک نہیں رہی وہ زور ٹوٹ گیا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسی جو چیزیں ہیں ایسی چیزیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں تو یہاں مغرب دنیا کو بڑھ چڑھ کے بتانی چاہیے جب صحیح سنت کے ساتھ آپ کو چیز مل گئے ڈٹ کے بتاؤ ڈرے نہیں کہ سچ ہوگا کہ جھوٹ ہوگا آپ ڈٹ کے بتائیں تاکہ مغرب دنیا آپ کے نبی سے سبق سیکھے کہ یار ہمارے نبی کی پارٹسپیشن جو ہے وہ صرف یہ آخرت نہیں یہ دنیا کے معاملوں میں بھی نبی کی وہ پارٹسپیشن ہے کہ تم سوچیں سکتے تو یہ تو بتانے کی چیز ہے بجائے چھپانے کی یہ تو اچھا ہوا کہ یہ بات پھیلی ہے اور ماشاءاللہ غیر مسلموں نے بھی سنی ہوگی کہ یار وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سریعہ ستارہ کی بات کی ہے اور میں نے بتایا کہ وہ بطور علامت کے ہے ہونا تو اللہ کے حکم سے ہے تو یہ تو بچوں والی بات ہے کہ آپ یہ کہہ کے آپ ڈر جائیں کہ یار نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا مطلب آپ کو نبی کی بات پر یقین نہیں ہے لوگوں نے تو نبی کے کہہ پر زہر پی لیا لوگوں نے نبی کے کہہ کے اوپر تلواریں کھانی جانے پیش کر دیں اور جا آگ کے اندر کود گئے لیکن جا کوئی چیز نہ ان کا بال بیکا نہیں کر سکی کیونکہ نبی کا کہوہ تھا اور یقین صادق تھا اللہ نے ان کو سرخ رو کیا تو اس لئے بھئی یہ جو اہل ایمان یہ کچھے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور پھر چھوٹی توجیہات نکالتے ہیں ان کو فگر کرنی چاہیے وہ ایمان یقین کی منظر پر کھڑے ہوں ایسی بات ہے حضرت اتنی ہماری باتیں ہو گئیں